قیدِ جھت ہاتھ انتہی دی دی قیدی ہو کیا آگئی ہے میرے نبی دی نظر پہے گئی ہے فرما اے عورت کون ہے جزے سر دھتے کپڑا دوبٹا کوئی نہیں نسایا گیا کاف رہے میرے نبی نے اپنی رحمت والی چادر نہیں دیئے بجو ازا سر دھا آپ نے ہو ازا سر دھا آپ نے ہو صحابہ آدن یا رسول اللہ کاف رہے کاف رہے میرے نبی نے فرمایا کاف رہ تو ضرور ہے لیکن دھی دھی ہونی ہے کافر دی کیوں نہ ہو پھر اللہ دے نبی نے دو صحابہ دی ٹیفٹی لائی گھر اس میں پہنچا ہو اپنے بھائی کھل پہنچا ہو دل جوان صحابہ نال کن کے گئے بھائی پہلا سوان کیتے آدھا میری بہن عزت کیا بڑھے جنگل بھی آئے فیرانے بھی آئے تنہائیاں بھی آئیاں مختلف مقامات ایسے ہیں تیری عزت کیا بڑھے پھین جواب اچھکیاں دیئے او میرا بھائی آئے رب کعبہ دی قسم چار دیواری دے بیچھا چار دیواری دے بیچھا اتنی ملیست وافوظ نہیں رہی جتنی انہا نوجوان صحابہ نے میری عزتی حفاظت کی تیئے صحابہ دے یا رسول اللہ تو ساتھا سادو تے سانہ دی بارش کرنی تیئے سانیاں زندگیاں بدل لی تیا انقلاب پیدا کرنی تے سان جہنم دے کل جنت مارس بنانی تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع جو تیری شہاد فرمایا اللہ نے ایک بندے نو اختیار نکتے اترامے میرے گولاوے لیکن اس بندے نے پسند کی تے اللہ کو لوجنا سارے سندے بیٹن ابو بکردیاں چیخہ نکل گیا ہے چیخہ نکل گیا ہے صحابہ فرمادن حیران ہے سوچ رہے ہیں ابو بکر کی مروری ہے اللہ دے نبی تک کسی بندے نہیں کر رہے ہیں آپری گل تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہی کو بندے تو اللہ اختیار نکتے لیکن جنے چند نہارا مدریاں خبر آئیے کہ اللہ دے نبی تھی وفاق ہو گئی ہے اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے سانوں اس وقت پتا لگئے کان ابو بکر اسالے میں جو سب تو بنا عالم ابو بکر ہے کہ جڑا اشارہ میرے محمد نے کیتا ابو بکر اس وقت سمجھ گی تھا سادہ خیال ہی نہیں کیا کہ اللہ دے نبی تو تو آخری وقت فرماد اللہم بررفیق اللہ اللہم بررفیق اللہ اے میرے مسلمان کھائیو علم بہت بڑی طاقت ہے علم بہت بڑا سرمایہ ہے اے علم اور مال دا جب بھی تُسا مقابلہ کرے سو دا تھوانو اے جید فاضح نظر آسی کہ مال دی حفاظت تھوانو کرنی پوزی علم تھوانی حفاظت کرے سو علم تھوانی حفاظت کرے سو اور یاد رکھو مسلمانوں مال دے ذریعے تُسا اپنی عزت نہیں بڑھا سکتے لیکن علم ایسی چیزیں رب قابلہ دی قسم جتنی مال والے دی عمر ڈھلتی گئے دیئے با گھرے تو بیکار سمجھا میں دے پیوی برداش دھارت نہیں کروں گی پتر برداش نہیں کریں دے سال آدھی سارے گھڑے مسیمت پہن تو اتھے کے کھنگدہ پیئے مالدار اتنی عمر پڑھ دی گئی ہے عزت گھڑ دی گئی ہے وقار گھڑتا کی ہے پترہ پترہ جرہا قدر اببہ جان شڑے سی اے اببہ ہنو بڑھیا سنو رب قابلہ دی قسم علم والا جتنا بڑھڑا دی گھڑتا ہے عزیزت اتنی بدنی ویندی ہے اتنی بدنی ویندی ہے چل نہیں سکتا تو ہیت طالبہ دے میں نے سعادت ملیا کہ میں ویلچیر چلا ہوں تو جا جا میں نے سعادت ملیا میں جھوٹیاں ہاں حضرت شیخ الہن رحمت اللہ علیہ جے آڈر آگے جیل اچھ برنٹے کے افتاری دے حضرت مدنی شاگر آدھے استاد دے نال میوی آسا ناکت پر برنٹ بھی فرمایا جب میرے استاد دے برنٹ انتو میرے برنٹ بھی نال ہیں چلے گئے جیل صرف اس واس پہ کہیں کہ میں جیل اچھاپنے استاد دی فدمت کرے سا یہ علم یہ رشتہ علم والا ہے اور جیل دنیا والا رشتہ ہوں دے رب کعبہ دی قسم اور صرف لالچ دا ہوں دے تمہ دا ہوں دے علم والا جیل ازت ہوں دی اور اندر ہوں دی اندر ہوں دی اس واس پہ میرے مسلمان تھائیو عالم اور جہل کے نہیں برابر بھی ہو سکتے تو یہ علم دی محفلے چونکہ آٹھے بچہ نے ختم مخارد آخری سبق پڑھنے اور پندرہ وہ فانسی دستار بندی ہونی ہے اور چار پنچ تیرہ ساتھ دینی آتے عالم پڑھ رہے ہیں اس واس پہ میرے مسلمان بھائیو میری گفتگو تو تو سنسرن دے رہا دے ہو صرف میں اپنی حاضری لباری ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کوئلو میری دعا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کو کم کی دے اللہ تعالیٰ اوزہ خاندان کو اسی طرح کب گندر رہے بینے اور میرے مسلمان بھائیو جس طرح تھواری محبتن دا اے مدرسہ پہلے مکروزے اسی طرح تھواریاں محبتن باقی رامیاں چاہی دیا تا جو اے علم دا اور اے علم دا سمندر چل دا راوے خوشک نہ ہوئے اور اے علم دا دریابہ دا راوے اے کہدہ باتے لوگو بہت ساریاں آفار بہت ساریاں مصیبتہ جڑیاں ہوتیاں صرف قرآن پڑھن دی برکت دی وجہ کو بھی اللہ تعالی دے قرآن دی وجہ کو بھی اللہ تعالی دے اس وقت سے میرے مسلمان بھائیو کوشش کرو اپنی اولادوں زیور تعلیم نہ آراستہ کرو دنیا دی تعلیم دیو نہ دیو تھوڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ دنیا ہے ضرورت ہے ضرورت ماتا تو تعلیم دیواؤ لیکن اصل مقصد جڑے وہ علم دین ہے علم دین ہے میں حدیث جڑی پڑی ہوتا ترجمہ کر کے ختم کر رہی اللہ کیا فرما دے فرمایا من یرید اللہ بی خیران اللہ جیڑے بندے نال خیر دیرہ دا کرن دے پھلائی دا ارادہ کرن دے سرداری دا ارادہ کرن دے اللہ فرما دے یوفقیوہو فی الدین میں اس پندے نوں دین دا عالم بنا لینا او آخری عدیث پڑن والے طالب علمو کتنے خوش قسمت و قرآن پڑن والے طالب علمو میرا سونا نبی فرما دے اللہ دھوڑے نال خیر دیرہ دا کیتے اللہ دھوڑے نال بلائی دیرہ دا کیتے قرآن والا دے متعلق اللہ دا قرآن دے بارے سونا نبی کیا فرما دے فرمایا خیرکم کیا فرما دے سونا نبی کیا فرما دے تھوالے میں جو سب تو بہترین بندہ سب تو بہترین انسان اوہ یہ جڑا قرآن پڑھ دے یا قرآن پڑھ دے مسلمانوں اگنوں دنیا والے بہتر آکے اگنوں دکاندار بہتر آکے اگنوں تاجر بہتر آکے اگنوں حکومت بہتر آکے لیکن قرآن پڑھ دے اوہیل دینو اللہ تے لدن بیادا پیے سب تو بہترین سب تو بہترین کل قیامت دن یوم یفر المرو دا منظر یا ایوہنا ستاکو ربکم دا منظر شود المجرم لو یفتدی منعذاب یوم اذن ببنی دا منظر لمن الملک اليوم للاح الواحد القحار دا منظر وطبو یوم اللہ تجزین سنعن نفس شیعہ دا منظر بلکہ ہر ایک منتا اپنی چان چان نو پکاریے میرا کیا بڑھ سی مانو اپن اولاد دا خیاللی اولاد نو مار دا خیاللی باپنو اولاد دا خیاللی اولاد نو باپ دا خیاللی بھائی نو بھائی دا خیاللی دوسنو دوس دا خیاللی یوم ایزن بعضہم لبعض عدو اللہ المتقین اج دے دوست کر دے دشمن بن گئینا انہا حالات اندر جل کوئی سہارا نہیں انہا حالات اندر نفسی نفسی دعال میں میرا کے آبنسی لیکن دینا بچہ نو تسا حدیث پڑھائیے قرآن پڑھائے عالم پڑھائے دینا بچہ نو تسا قرآن دا حافظ بڑھائے میرے نبی نے فرمایا اللہ انہا بچہ دے سرادوں تے تاج رکھے فرمے سی اوہ بچے ہو اپنے والدیں ان کو سکے گناو یہ بچے حسن میدانِ معاشرِ جوانگ لگا رہا سن اپو 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 امی 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 باپ متوجہ تھی سی آواز تو میرے پتر دی لگ دیئے آواز تو میرے بیٹے دی لگ دیئے حیران ہو گئے ہر کے دی اولاد چھوڑ گئی ہے ہر کے دی اولاد توجہ نہیں کر رہی کیا ہوگی ہے کیا مسئلہ ہوگی ہے سادہ پتر پیو پتر جواب جانسی امام ابا دیڑا کو سا قرآن پڑھایا آئی سانو عالم پڑھایا آئی اندی وجہ کر اللہ سنیدہ پی ایتوارے سردت تاج رکھنا چاندے اے پیو مادی انگلی نبکے اللہ کو الویدے پہو سے اللہ اینا دے سردت تاج رکھے فرمیسی اے مسلمانوں آج میں تو ہم واقعا مولانا ابراہیم صاحب کل سعودی عرب دے دامی زہن اول دے تو سن جلسہ ہی نے سو سو پہلے فون ترابط شروع کرنے سو جو ہی قویزہ میرے پتر ہوتا کہ میں آگا امریکہ تھا وقت تسا بامنے کوئی نہیں اگلیٹ تھا بامنے کوئی نہیں کوئی نہیں بامنہ لیکن میرا محبوب فرماری ہے جس نو تسا حافظ بڑھائے کل قیامت دے دیں رابی سنو جنت دے دامیزے دے مڑے جنت دے دامیزے او مسلمانوں سنو میرے ربی نے فرمائے اللہ فرمائے سیو تیرے خامدان دے گناہکار کناہک دی وجہ کل چہنم دے مستحق کو چکے آہ میں دنوں نا بیزے نہیں دا اونا بیزہ دے نا لکھنا تیرا کم نے مغفرت کر کے جنتے پہنچاؤنا میں رب دا کم نے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دابانا الحمدللہ رب العالم